اسلام علیکم آسم تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو مریم بی بی نے اشال سے کہا آنٹی مہم کہا ہے اپنے کمرے میں میں اسے لے کر آتی ہوں اشال نے اپنے لہنگا اٹھایا وہ ہل والی سینڈل پہنے ہوئے کمارے مہارت سے شڑیاں چڑھنے لگی اشال بغیر دستہ کے مہم کے کمرے میں داخل ہو گئی اوہ نوہ تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی اشال نے مہم کو دیکھتے ہی کہہ دیا میری تبیت ٹھیک نہیں تبیت کا تو بہانہ ہے تم اپنی لائف کے ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے ہی یو ٹرن لے رہی ہو میری خواہش بھی تم بھی میری خواہش تھی تم بھی ہمارے ساتھ چلتی ہے اشال نے جانچی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا خواہش کا تعلق آپ کے اپنی مرضی سے ہوتا ہے اس لئے میں جانا نہیں چاہتی مہم نے جواب دیا پائنٹ مہم چوزی محبت کا تعلق آپ کے اپنی مرضی سے نہیں ہوتا محبت اور بھوت آپ سے پوچھ کر نہیں چمٹتے یہ دونوں زبردستی انسان کے اندر گھوچ جاتے ہیں اشال نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا بھوت بنجرز مکانوں میں گھر بناتے ہیں اور محبت خالی دلوں میں بصیرہ کرتی ہے میرے دل پر شمون کا نام کی ریجسٹری ہو چکی ہے ناجائز قبضے کو ریجسٹری کا نام مت دو دل اور خالی پلارٹ میں فرق ہوتا ہے مہم چوزری من کے محلے میں سارے پلارٹ من کی مرضی سے ہی پرانسفر ہوتے ہیں اشال مسلسل مہم کو دیکھے جا رہی تھی مہم نے اسے دیکھا تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اشال پھر سے مسکراتے ہوئے بولی میں نفرت کے ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہی تم محبت کی وجہ سے انکاری ہو تم مانو یا نہ مانو محبت کا بھو تمہارے اندر گھس چکا ہے مہم کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی جیسے اشال نے محسوس کر لیا تھا اشال نے مہم کی سنجیدگی کو ختم کرنے کے لیے بات بد لی بود کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں گوست مہم نے مقصر سا جواب دیا یہ انگلیش بھی عجیب زبان ہے پیار عشق محبت کا ایک ہی مطلب بتاتی ہے لب یہ بھی تو کوئی بات ہے تین لفظوں کا مطلب صرف ایک محبت لفظوں کی کیل سے آزاد ہے سمجھنا چاہو تو ناممکن یہ ہمارے اندر ہی ہوتی ہے بود کی طرح اندر گھستی نہیں ہم اسے بہت لاش کرتے رہتے ہیں تمہارے جیسے جن سے مخالفت کے دمیان کسک اور ہوس کو ہی محبت سمجھتے ہیں شال تم مجھے ایک بات کا جواب دو حکیم چچا اور عروسہ چچی سے زیادہ تمہیں کون محبت کر سکتا ہے حارس بھائی بھی تم سے محبت کرتی ہیں ان کی محبت تمہارے والدین سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی حیرت ہوتی ہے مجھے ان لڑکیوں پر جو اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں مہام نے سنجیدگی سے جواب دیا نائس بیری نائس محبت پر سپید دو تو فرس پرائز تمہیں ملے گا تم صرف اتنا بتاؤ تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو کے نہیں اشارل نے پوچھا نہیں مہام نے خوشک لہجے میں جواب دیا اوکے بھائی اشارل زور سے کمرے کا درازہ بند کرتے ہوئے غصے سے چلی گئی تین سو کے قریب مزدور مہراج کے گاؤں سے موڈل ٹاؤن لاہور جانے کے لئے تیار ہوئے تھے ان میں سے کافی ساروں نے بلکیس سے اپنے مالکوں کی تاریخ سن رکھی تھی مزمل نے بلکیس کو کہا تھا وہ جتنے لوگ لا سکتے ہیں لے آئیں بلکیس نے اپنی طرف سے بھی بہت سارے مہمانوں کو مدو کیا تھا سارے مہمان بخیری و آفیت شادی حال پہنچ گئے ولیمے کی دعوت کے دوران شمائل کی مشتاق آنکھیں مزمل کے دیدار کے لئے بے قرار تھی وہ ستارہ کے تانے سن سن کر تنگ آ گئی تھی کھانا کھانے کے دوران ہی آخر کار اس نے تنگ آ کر بازلہ سے پوچھ ہی لیا مزمل نظر نہیں آ رہا بازلہ اس کی بے تکلپی سے پوچھے ہوئے انداز پر مسکرا دی چند لمحے اس نے شمائل کو اور سے دیکھا شمائل نے اپنی پلکوں کو ہاں میں جنبیج دی مزمل بھائی اسلام آباد گئے ہیں بازلہ نے جواب دی اور اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تم تو کہتی تھی وہ سند مہارے آگے پیچھے گھومے گا ستارہ نے فننی کھاتے ہوئی ہی کہہ دیا شمائل نے کھا جانے والی نظروں سے ستارہ کو گھوری ڈالی جو میٹھا کھاتے ہوئے بھی کڑوی باتیں کر رہی تھی اشار خود جا کر ممتاز بیگم سے ملی اور اپنا تعرف کروایا اسلام علیکم میرا نام اشار ہے اسلام علیکم میرا نام اشار ہے اشار ممتاز بیگم کے پاس دوسرے صفحے پر بیٹھ گئی والیکم اسلام میں نے پہچانا نہیں بیٹی تم کون ہو ممتاز بیگم نے تجسد سو کر پوچھا نیلم اور رومان کی بیٹی اشار اشار نے نورانی مسکرہت کے ساتھ آگاہ کیا ممتاز بیگم نے اشار کے بجی روشن کو پساہت سے دیکھا اور کافی دیر دیکھتی رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر آو میرے پاس آو اشار پاس آئی تو ممتاز بیگم نے اس کی پہشانے چوم لی اشار کا سارا خوف ہوا ہو گیا اسے ممتاز بیگم سے محبت کی سندی سندی خوشبو آئی وہ سوچ رہی تھی محبت کا ایک ہی بوسہ لا تعلقی کی گہری کھائی پر پل بنا دیتا ہے میں تو سمجھتی تھی آپ مجھ پر خفا ہوں گی اشار نے میٹھی آواز سے کہا تم نے خود ہی سمجھ لیا ممتاز بیگم نے گرد و نوا کا جازہ لیتے ہوئے کہا سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے وہ چاہتی تھی ان کی اور اشار کی باتیں کوئی نہ سنیں تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا ممتاز بیگم نے اپنے سامنے پڑے کھانے کی طرف دیکھ کر پوچھا آپ نے بھی تو نہیں کھایا اشار نے بھی سامنے پڑے کھانے کی طرف دیکھتی ہوئے جواب دیا میری عمر میں دوائیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں اور کھانا کم تم کھاؤ شاباش میں بعد میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ممتاز بیگم نے اشار سے ایسے کہا جیسے ہم عمر بچپن کی سہیلی ہو ممتاز بیگم اور اشار کی ایک دم قربت کو بازلہ اور مومنہ سمجھنے سے کاثر تھی صرف ان دونوں کی توجہ اس طرف تھی بازلہ اپنی ماں کی غیر مجودگی میں بیگم صاحبہ کا خیال رکھ رہی تھی اور مومنہ کوئش آل کی سنگت ہی سے محسر تھی مومنہ کی میراج کے گاؤں کی دوسری لڑکیوں اور اپنی تایہ زاد شمائل سے کوئی خاص سلیک سلیک نہیں تھی کھانے سے فارق ہونے کے بعد لڑکیوں کا فوٹو سیشن ایک بار پھر شروع ہو گیا ادھیر عمر عورتیں خوشگبیوں میں مصروف تھی مرد حضرات مارڈل ٹاؤن پارک کی سیر کو نکل گئے سیر کا تو بہانہ تھا اصل میں میراج کے والے سوا سوا سیر کھائے ہوئے شیخ خورمہ کو حضم کرنا چاہتے تھے بڑی بڑی عورتوں نے بینیش کے مکڑے پر بکری ہوئی مسررت سے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی بہت خوش ہے دلہن کی چند قریبی سہیلیاں جن میں شمائل اور ستارہ بھی شامل تھی اس کے ساتھ خوشگبیوں میں مصروف تھی دلہا باسد گاؤں کے نوجوانوں کے ساتھ اشاروں ہی اشاروں میں باتشید کر رہا تھا کچھ دھیر عمر مرد باسد کو دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے آخر وہ انہی کے گاؤں کا سپوت تھا ایک طرف چند خوش خوراک حضرات کھانے کی تاریخ میں قصیدے پڑ رہے تھے ممتاز بیگم نے بیٹر سے کہہ کر شادی حال کے منیجر کو بلا کر الگ سے بیٹھنے کا بندبس کروا لیا تھا شادی حال کا منیجر ممتاز بیگم کی حیثت سے اچھی تناب آقب تھا اس لئے اس نے اپنا کمرہ انہیں بیٹھنے کے لئے پیش کر دیا تھا تمہارا باپ نمان پون پر تم سے باتیں کرتا ہے ممتاز بیگم نے سنجیدگی سے اشار سے پوچھا جی نہیں اشار نے افسرگی سے بتایا اور ماں نیلم وہ کرنا چاہتی ہے مگر اشار نے رک رک کر کہا کیا آقل اور عروسہ نے منع کیا ہے ممتاز بیگم نے تفشیز سے پوچھا نہیں نہیں ابا اما نے تو کبھی منع نہیں کیا میں خود ہی بات نہیں کرتی ان دونوں کی کبھی یاد آری ممتاز بیگم نے بغیر توقف کے پوچھا سچ کہوں یاد تو نہیں آتی ہاں جب یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو دکھ ضرور ہوتا ہے اشار نے مریل آواز کے ساتھ اپنے دل کا حوال بتایا اشار نے آنسو سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ممتاز بیگم سے پوچھا میں آپ کو دادی کہوں یا نانی سہیلی ممتاز بیگم نے اشار کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی اپنے گلے سے لگا لیا گلے لگنے کی دیر تھی اشار کے آنسو جھلک پڑے اشار کے آنکھوں میں سالوں سے قید آنسووں کو آخر کا رہائی مل گئی گئی ممتاز بیگم نے اشار کو خود سے علاق کیا اور بات بدلی سنا ہے تمہاری منگنی ہو گئی ہے ہاں جی اشار نے ٹیشو کے مدد سے آنکھوں کے نیچے بکھرا قادل ساف کیا تمہیں منگنی کروانے کی اتنی جلدی کیا تھی ممتاز بیگم نے ایسے کہا جیسے وہ اشار کی بچپن کی سہیلی ہو کیا مطلب میں سمجھی نہیں اشار نے مسکراتے ہوئے پوچھا میرے پوتے مضمیل بیگ کو دیکھا ہے جی ہاں بہت حسین ہے مضمیل صاحب تمہارے منگیتر سے بھی زیادہ ممتاز بیگم نے پرکتی نگاہ ڈالی دادی کی طرح دیکھو تو ہاں اگر اشار کی طرح نظر سے دیکھوں تو نہیں اشار کی نگاہوں کو حارس کے علاوہ کوئی جیستہ ہی نہیں خوشی ہوئی ہے جان کر کہ تم اپنی ماں جیسی باپ جیسی نہیں ہو ممتاز بیگم نے اشار کے گال پر شفکت سے ہاتھ رکھا مضمیل بھی اپنے ماں ماں جیسا نہیں ہے ٹھیک کہہ رہی ہو بلکیس نے ٹھیک کہا تھا تمہارے بارے میں کہ تم نے خود کو سنبھال لیا ہے لیکن مضمیل ابھی تک بکھرا ہوا ہے کاش اسے بھی کوئی تمہارے جیسی مل جائے سمجھو مل گئی سہیلی اس بار شاہر نے ممتاز بیگم سے ایسے بات کی جیسے وہ ان کی سہیلی ہو کون ہے کہاں ہے کیسی ہے ممتاز بیگم کی آنکھیں روشن ہو گئیں ان میں بجدیب جل اٹھے تھے ماسٹر محمود کی بیٹی ہے ہمارے گھر کے سامنے ہی رہتی ہے بہت ہی خوبصورت ہے کالے سیاہ گنگریالے بال موٹی موٹی ملی آنکھیں دودھ کی طرح سفید رنگ بھی تھی اور دھیمی آواز میں بات کرتی ہے انشاءال کے مون سے تاریخ سن کر ممتاز بیگم ہاموش ہو گئی اور کچھ سوچ میں پڑ گئی انشاءال نے دیکھا تو پوچھا کیا سوچ رہی ہیں آپ مزمبل نہیں مانتا شادی کے لیے کیا کروں بس اتنی سی بات نہیں ہے انشاءال ممتاز بیگم نے پہچانی سے کہا انشاءال مسکرائی عبارات والے دن کا آنکھوں دیکھا حال ممتاز بیگم کو سنا دیا ممتاز بیگم کا چہرہ اشاش بشاش ہو گیا اس کے بعد اشاءال نے مہام کی بچپن کی منگنے کی اداد بھی سنائی تو ممتاز بیگم کے چہرے پر پھر سے اداسی آن بیٹھی سہیلی پر پریشان نہ ہو مہام اپنے منگیتر کو بلکل پسند نہیں کرتی وہ تو اپنے مرہوم باپ کی زبان کا پاس رکھے ہوئے ہیں وہ کہتی ہے میں شادی سے کبھی انکار نہیں کروں گے اور نہ ہی آنٹی مریم کو کرنے دوں گے شارل نے اپنی طرف سے تشبیح دینے کی پوری کوشش کی لیکن ممتاز بیگم اداسی تھی شارل بیٹی زبانہ برا نہیں ہوتا لوگ اچھے برے ہوتے ہیں میں غلط تھی میں پچھے سال سے زبانے کو ہی برا کہہ رہی تھی پچھے سال بعد بھی زبانہ تو ٹھیک ہی ہے اب مہام کو ہی دیکھ لو تو اپنے مرہوم باپ کی زبان کا کتنا پاس ہے اسے تم اس کو یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے کبھی مجبور مت کرنا اور اس کے حق میں جو بہتر ہو اس کی دعا کرنا میں مضمل کے لیے دعا کروں گی کچھ دیر کمرے میں خموشی رہی پھر ممتاز بیگم کو ایک اور فکر لاحق ہوئی شارل بٹی تم لوگوں کے متعلق گاؤں میں کون کون جانتا ہے ماصر صاحب کے بعد صرف آنٹی مریم جانتی ہیں مہم وہ نہیں جانتی آپ بے فکر ہو جائیں جب تک میراج کے گاؤں والے واپس نہیں گئی ممتاز بیگم اور شارل اکیلے میں ہی باتیں کرتی رہیں شارل نے ممتاز بیگم اور مضمل کا موبائل پون نمبر لے لیا آنے سے پہلے ممتاز بیگم نے اپنی کلائی سے ایک سونے کا کنگن اتار کر شارل کو پہنا دیا تھا شارل نے لینے سے انکار کیا تو ممتاز بیگم بولی آقل اور عروسہ سے کہنا میں ان کی کچھ لگتی ہوں اور تم میری کچھ لگتی ہو ممتاز بیگم